اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا سَغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْتَعُونَ وَدِنْيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنًا مَا كَانُوا يَأْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَتًا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرَقَةٍ مِّنْهُمْ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلَيْ يُنزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْسَرُوا شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے اسی طرح سے یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور صحیح و جہد میں کوئی وادی وہ پار کرے ان کے حق میں اسے لکھا نہ جائیں تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلح انہیں عطا کرے اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہلِ ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ یا غیر مومنانہ روش سے پرہیس کرتے ناظرین اسلام ایڈ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ توبہ کی پندر میں رکوع کی آخری دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے جذبے کی قدر کرتا ہے جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر سب صحابہ سے کہا گیا کہ سب کچھ اپنا جو مال ان کے پاس ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے آئیں ابو بکر تو اپنا سب کچھ لے آئے عمر اپنا عہدہ لے آئے اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس نے دن بھر مزدور کی اور اس کو چند خجوریں ملی اور وہ خجوریں لاکے اس نے پیش کی تو اللہ کی راہیزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جتنے لوگ لائے ہیں ان صف سے اوپر اس کی خجوروں کو رکھ دو تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس جتنا وسائل ہیں ان کے پاس اللہ انسانوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے ان کے عمل کے خلوص کو دیکھتا ہے ان کی کمیت کو یا ان کے سائنس کو نہیں دیکھتا ہے جہاں ابو بکر اور عمر جیسے بھی تھے کہ سب کچھ لے آئے تھے لیکن ایک ایسا بھی تھا کہ جس میں مزدوری کی اور چند خجوریں لاکے ہیں تو اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں چند خجوریں بھی دیتا ہے اور ایک وادی بھی پار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی لکھتا ہے اور اس کو بھی اس لیے لکھتا ہے کہ اللہ بے حساب دینے والا ہے اللہ قدردان ہے اور ہر ایک کے لیے اور پھر کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک انظام جو ہے وہ نکل پڑے لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آبادی میں سے کچھ لوگ نکلیں اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کریں اور واپس جا کر ان لوگوں کو جو ان کے علاقے کے ہیں ان کے محلوں کے ہیں اور ان کو جا کے ان کی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی نیکی کی راہ پر پریزگاری کی راہ پر اللہ کی راہ کے اوپر چلنے کی اللہ ان کو توفیق دے تاکہ ان کے اندر جو خرابیاں ہیں کفر و شرک کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے گمرائی کی وجہ سے کہ گمراء معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں ان کا بھی کلا کما کیا جا سکے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ کسی کا تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو کسی کے کسی کے جو ہے وہ اس کے سائز سے اور کسی کے قرمانی کے سائز جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی بڑھا کے دے گا لیکن اگر جو انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے چند خجوریں بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی قدر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ ایسا معاشرہ کیوں نہیں بناتے ہو کہ تم ایک دوسرے کو تعلیم دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ اور جو سات لوگوں کا جو ذکر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جن کو اللہ کا خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ان کو جو ہے وہ سایہ میسر ہوگا وہ ان میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے جس طرح سے شہدہ کا درجہ ہے اسی طرح سے قرآن لیکن اس قرآن کو روزگار کا ذریعہ بنانے والوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور پڑھاؤ لیکن اس کو روزگار کا ذریعہ نہ بناو اس کو معاشر کا ذریعہ نہ بناو آج بدقسمتی سے اس ممت کے علماء نے مختلف ارکوں میں بڑھ کر مسلکوں میں بڑھ کر اس قرآن کو اس دین کو اور دین کے کام کو اپنے کارووار کا اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور یہ دین اللہ کے دین کی بجائے پیشہ واروں کا دین بن گیا ہے جس کی ہر دکان اپنی اپنی ہے اور ہر ایک اپنا اپنا سودا بیچ رہا ہے حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دین سیکھو اور دین دوسروں کو بھی سکھاؤ تاکہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے اسی طرح سے فرض ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض ہے اللہ کی راہ میں ایمان کی دعوت دینا بھی اتنا ہی بڑا جہاد ہے اقول قولی حاضر استغفاللہ لی و لکم وسائر المومنی